چار ہزار اکر جمین پر کاجو کے باغان ہے کاجو کے پیڑ لگے ہوئے تو اس میں کیا ہوتا ہے بیس سال سے وہاں کے کسان جو کاجو کی کھیتی کرتے ہیں وہ ایک ہیلیکاپٹر قرائے پر لیتے ہیں اور اس میں جہریلے کھیٹ ناشک جس کا نام اینڈو سلفان ہے وہ ہیلیکاپٹر میں بھرا جاتا ہے اور پورے گاؤں کے کاجو کے پیڑ پر جو چار ہزار سات سو اکر میں ہیں وہ چھڑکا جاتا ہے اینڈو سلفان بیس سال سے لگاتا ہے جب میں پہلی بار اس گاؤں میں گیا تھا تب انہوں نے بتایا کہ ہم بیس سال سے یہ چھڑک رہے ہیں اور لگاتا ہے وہ چھڑکنے کا دش پرنام کیا ہوا ہے کہ وہ میں نے آپ کو بتایا دو پرتیشت اینڈو سلفان تو کیلے مارنے میں چلا جاتا ہے اٹھانوے پرتیشت گاؤں کے تالاب میں جا کے گھل جاتا ہے اور گاؤں کے تالاب کا پانی گاؤں کے لوگ پیتے ہیں تو ان کے شریر میں وہ اینڈو سلفان آ جاتا ہے پرنام یہ ہوا ہے کہ پچھلے بیس ورشوں سے پڑھرے گاؤں میں کوئی بھی نیا بچہ پیدا نہیں ہوا ہے تعلیمت مجھے یہ اس پہ بیس سال سے نیا بچہ پیدا نہیں ہوا نپن سکتا اتنی ادھک ہے اس گاؤں میں اس تری اور پرشوں میں بچے پیدا ہونے کی سمبھاؤنہ نہیں پرشوں کے ویرے میں شکرانوں نہیں ہیں ماتاؤں کے انڈانوں نہیں بن رہے ہیں اور اس پر ریسرچ کرنے کے لیے انڈین کاؤنسل اور میڈیکل ریسرچ کی جب ٹیم گئی ایک بہت بڑے ورسٹ ڈاکٹر کے نترکت میں ڈاکٹر موہن کمار ان کا نام ہے انہوں نے جب پورے گاؤں کے لوگوں کا بلڈ سیمپل لیا تو پتا چلا کہ گاؤں کے لوگوں کے خون میں اینڈو سلفان نام کا ٹیٹ ناشک گز گیا ہے اور جتنا منوشہ کی سہن کرنے کی شکتی ہے جس کو ہم طولرنس لیمٹ کہتے ہیں اس سے چالیس گناہ جادہ ہے یہ گاؤں کے لوگوں کا خون رکت پوریکشن جب کیا تو ڈاکٹر موہن کمار کی ٹیم نے یہ پایا اور وہ ٹیم نے پھر بتایا کہ یہ خون میں اتنا زیادہ انڈو سلفان ہے ان لوگوں کو تو سوالی نہیں اٹھتا کہ بچے پیدا ہو جائے پھر پتا لگایا گیا کہ بچے پیدا نہیں ہونا یہ تو ایک بیماری اور کیا چاہے اس گاؤں میں پتا چلا ہر گھر کا دوسرا اور تیسرا آدمی کینسر کا شکار ہے ہر گھر میں پھر اور زیادہ ریسرچ ہوئی تو پتا چلا کہ گاؤں میں جتنے بچے ہیں جو پیدا ہو گئے بیس سال پہلے ان کو اگر آپ دیکھو گے تو کسی کی عمر چار پانچ سال سے زیادہ نہیں لگتی جو بیس سال سے بڑے ہیں کیونکہ شریر کا گروت ہی نہیں ہوا ہے وہ بلکل چھوٹے سے بچے ہیں ابھی بھی گاؤں میں ہم لوگ گئے تو دیکھا گھروں کے دروازوں پہ بچے بیٹھے ہیں اسکول میں بچے کھیل رہے ہیں کچھ بچوں کے ہاتھ ایسے ہیں کچھ بچوں کے ہاتھ ایسے ہیں کسی کے پاؤں ایسے ہیں کسی کو ایک ہاتھ میں آٹھ نو انگلیاں ہیں کسی کو پاؤں میں دس سے بارے انگلیاں ہیں اور کسی کے پاؤں بلکل پیچھے کی طرف مڑے ہوئے ہیں کسی کو آدھا پاؤں ہیں ایک پاؤں ہے ہی نہیں ہے اس طرح کے بیسیوں بچے اور جال کر بچوں کو ہم نے دیکھا تو شریر چھوٹا سا ہے سر بہت بڑا ہے ایک بچے کا سر اتنا بڑا کہ وہ ہلا نہیں سکتا ہمیشہ لیٹا رہتا ہے اس بچے کی عمر پوچھی تو اس کی معنی کا 32 سال کی عمر ہے اور مجھے لگا کہ یہ 4-5 سال کا ہے ان سبھی بچوں کے ہم نے فوٹوگرافز کینچے تھے فلم بنائی تھی کبھی سمیں ملا تو آستہ چینل پر اس کو ہم دکھائیں گے کہ اتنے خراب استطی میں وہاں کے بچے جی رہے ہیں اٹھا نہیں سکتے شریر کو سر بہت بھاری ہے ہاتھ پاؤں ایک دم چھوٹے ہیں یا سر ایک دم چھوٹا ہے ہاتھ پاؤں بہت بھاری ہیں یا کسی کو آنکھیں جلن سے اندے ہیں کوئی بول نہیں پاتا ہے کسی کو ہمیشہ مو ٹیڑا رہتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے پیرلیسس ہو گیا نیورولوجیکل ڈیس آرڈر اس گاؤں میں سب سے زیادہ ڈاکٹر موہن کمار جو وہاں کام کر رہے ہیں سیوہ کرو ہیں ان کو جب پوچھا گیا کہ آپ نے اس گاؤں کو کیسا پایا تو انہوں نے کہا کہ جب میں اس گاؤں میں آیا تھا تو مجھے بتایا گیا کہ کیرل بھارت کا سورگ ہے اس لیے میں اس گاؤں میں آیا سیوہ کرنے کے لیے یہاں آ کر پتا چلا کہ دنیا کا اتنا خطرناک نرک تو کسی بھی دیش میں نہیں ہوگا جو اس کیرل کے کاثر گوڑ جلے کے پڑھ رہے گاؤں میں ہے شادی نہیں ہوئی کوئی اپنی بیٹی اس گاؤں میں بھیجنے کو تیار نہیں ہے کوئی اس گاؤں کی بیٹی کو اپنے گھر میں لانے کو تیار نہیں ہے اتنی دکھدائی کہانی اس پڑھ رے گاؤں کی ہے اور اس پڑھ رے گاؤں میں جب ہم نے پرویش کیا تھا تو وہاں بھی ملی علی بھاشا میں یہی لکھا ہوا تھا کہ کیرل تو بھارت کا سورگ ہے لیکن یہ گاؤں دنیا کا نرک ہے کارن جہری لاکیت ناشک اینڈو سلفان جو وہاں چھڑکا جا رہا ہے بیس سال سے کہاں پر کاجو کے بھاگانوں پر کاجو کے کھوڑوں پر تو یہ اس طرح کے بھارت میں آپ بھونڈے نکلیں گے تو سیکڑوں گاؤں نکلیں گے اتنی بڑی تراسدی ہمارے دیش میں یہ جہری لاکیت ناشکوں سے انسیکٹی سائیڈ پیسٹی سائیڈ سے اور جہری لاکیت ناشکوں سے ہو رہی ہے تب اب پرشن اٹھتا ہے کہ آخر اس کا وکلپ کیا کیا کریں ہم تو ہمیں لگتا ہے اس کا ایک ہی وکلپ ہے ایک ماتر وکلپ ہے وہ یہ کہ بھارت کے کسانوں کو اس بات کے لیے تیار کیا جائے کہ وہ جلدی سے جلدی اس جہر کو کھیٹ میں ڈالنا بند کریں اور اس جہر کے اسطحان پر کوئی امرت تک تو اپلک جو ہو ہماری پرکرتی کے دوارہ اس کو اپنے کھیٹوں میں کھاڑ کے روپ میں کیٹناشک کے روپ میں ڈالیں اور دھیرے دھیرے یہ دھرتی جو پوری طرح سے پدوشت ہو گئی ہے برباد ہو گئی ہے اس دھرتی کو واپس ٹھیک کیا جائے مٹی کو واپس ٹھیک کیا جائے پانی کو واپس ٹھیک کیا جائے ہماری ہوا کو واپس ٹھیک کیا جائے مانے ایک ہی بات کسانوں کو سمجھانی ہے وش مکت کھیٹی کرو ابھی تک وش یکت کھیٹی کر رہے ہو اب وش مکت کھیٹی کرو سوڈیشی کھیٹی کرو سواولن بھی کھیٹی کرو کم کھرچے والی کھیٹی کرو یہ جہر ڈالنا پوری طرح سے بند کرو کیونکہ یہ جہر کسانوں کو بھی مار رہا ہے اور ہم سب ناغریکوں کو بھی مار رہا ہے بھارت سرکار کے ایک آنکڑے کو اور میں آپ سے کہنا چاہتا سرکار کے آنکڑے ہیں کہ بھارت میں جتنے کسان یہ جہر چھڑکتے ہیں کی اتنا شک پیسٹی سائیڈ انسیکٹی سائیڈ کھیٹ میں ان میں سے ہر سال ستر ہزار کسان مر جاتے ہیں ہر سال جو چھڑکتے ہیں کیسے مر جاتے ہیں آپ کو معلوم ہے جب وہ چھڑکیں گے کیٹ ناشک اور جنت ناشک تو وہ مٹی پر جتنا گرے گا سسل پر جتنا گرے گا اس سے زیادہ تو سواس کے مادیم سے آپ کے شریر میں آنے والا ہے اور زیادہ تر کسان بھائی بینوں کو میں نے دیکھا ہے بھو پہ کوئی ماسک نہیں لگاتے ہیں ایسے ہی چھڑکتے ہوئے چلے جاتے ہیں تو ستر ہزار کسان ہر سال اس دیش میں مر جاتے ہیں ساری دنیا میں کیٹ ناشکوں کے دوارا جہریلے کیٹ ناشکوں کو گریب دیشوں میں جو بیچ رہی ہیں ویدیشی بہراشوی کمپنیا ان کے اسپریے کے دوارا تین لاکھ کسان مر رہے ہیں ساری دنیا کے وکاششیل دیشوں میں گریب دیشوں میں اس میں سے ستر ہزار کسان اکیلے بھارت میں مر رہے ہیں تین لاکھ دنیا کے پچاس سے دیش جادہ دیشوں میں مر رہے ہیں ستر ہزار اپنے دیش میں مر رہے ہیں اور یہ وہ آنکھڑے ہیں بار بار میں کہتا ہوں جن کی ایف آئی آر درج ہوتی ہے پولیس اسٹیشن میں جن کی ایف آئی آر درج نہیں ہے ایسے آنکھوں کو تو ہم گن ہی نہیں سکتے ہیں وہ کتنے آدھے ہوں گے اور اس کے بعد ہم جو مر رہے ہیں جہریلے سبجیوں کو کھا کر دالوں کو کھا کر اناج کو کھا کر اس کے بارے میں تو سرکار ابھی تک پوری طرح سے مون ہے کہ کھا کر مرنے والوں کی سنکھا کتنی ہے اس دیش میں اگر کینسر سے ہونے والی موتوں کو جوڑ لیا جائے اس دیش میں اور کینسر جیسی گمبیر بیماریوں سے ہونے والی موتوں کو جوڑ لیا جائے تو یہ آکھڑا تو لاکھوں کے اوپر نکلے گا اس لیے اب ہم کو ایک فیصلہ تو لینا ہی پڑے گا سارے کسانوں کو وہ یہ کہ اب ہم جہر والی کھیتی نہیں کریں گے وش اپنے کھیت میں نہیں ڈالیں گے یوریا ڈی ای پی نہیں ڈالیں گے اینڈو سلفان میلاتیان پیراتیان جیسا جہر نہیں ڈالیں گے اب جہر مکت کھیتی کریں گے وش مکت کھیتی کریں گے یہ سنکلپ جس دن ہمارے کسان لیں گے اسی دن سے یادترہ شروع ہو جائے گے اور یہ سنکلپ کسان بھائیوں کو آج نہیں تو کل لینا ہی پڑے گا میں ونمرتہ پور وقت ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اگر آپ میں سے کچھ کسان بھائی ہے تو اس بات کو گمدیرتہ سے سنیں جب سے کسانوں نے یوریا ڈی ای پی سپر فوسفیٹ کی کھیتی کی ہے جہر ڈالا ہے مٹی میں اور جب سے کسانوں نے انڈو سلفان میلاتیان جیسے سیکڑوں سیکڑوں جہر ڈالے ہیں مٹی میں اس میں سے پیدا ہوا پشووں کا جو چارہ ہے نا وہ پشووں نے کھایا ہے اور پشووں کے شریر میں بھی یہ جہر گیا ہے ہماری گائے کے شریر میں جہر ہے ڈی ڈی ٹی ہماری گائے کے دودھ میں ہے ڈی ڈی ٹی دودھ میں ڈی ڈی ٹی ہے بھینس کا دودھ بہت شد مانا جاتا ہے اس میں ڈی ڈی ٹی ہے تو پشووں کے شریر میں بھی ڈی ڈی ٹی آ گیا انڈو سلفان آ گیا میلاتیان آ گیا جہریلے کیٹنا شک پشووں کے شریر میں آ گئے کیونکہ ان کو چارہ وہی کھانے کو ملا جس چارے کو یوریا ڈی ای پی سے پیدا کیا گیا اور اس میں سب سے بڑا دربھاگ اس دیش کا جو ہو گیا وہ یہ ابھی تھوڑے دن پہلے میں کرشید اگیانکوں کے ساتھ ایک گڑھ مکتشور نام کے چھوٹے سے گاؤں میں گیا تھا ایک فارم کو دیکھنے کے لیے وہاں جا کر میری آنکھیں فٹی رہ گئی ہیں جان کر میں حیران ہو گیا انڈیان کاؤنسل آف ایگری کلچرل ریسرچ کے اگیانک یہ کہہ رہے ہیں کہ راجی بھائی یہ جہر جو کھیتوں میں ڈالا ہے کسانوں نے اس جہر کے کاراں 65 پرتشت گائے اور بھینس بانج ہو گئی ہیں سمستے وہ بچے پیدا نہیں کر سکتے سمتان نہیں دے سکتے 65 پرتشت گائے بھینس بانج ہو گئی انفرٹائل ہو گئی اور تب مجھے پتا چلا کہ 65 پرتشت انفرٹیلیٹی کا ریٹ ہے ہمارے پشووں میں ماتاؤں میں بہنوں میں آپ اندازہ لگا لیجے کم سے کم 20-25 پرتشت تو ماتاؤں بہنوں میں نکل آئے گا اگر یہی آخرہ ہم کوشش کریں گجرات میں ہے سوامی جی کہہ رہے ہیں گجرات میں تو یہ ہے 20-25 پرتشت گجرات کے کچھ جلوں میں جہاں شاید یہ جہر جالا ڈالتا ہوگا تو ہماری ماتاؤں بہنوں میں 20-25 پرتشت انفرٹیلیٹی بانج پن آ جائے ہماری گائے اور بھینسوں میں 65 پرتشت بانج پن آ جائے انتن دشپرنام جانتے ہیں کیا ہوگا جب گائے اور بھینس بانج ہو جاتی ہے سنتان دیلے میں سمرت ہو جاتی ہے کوئی کسان اس کو گھر میں کھانا کھلانے کو تیار نہیں ہوتا وہ سیدھے ان کو کسائی کو بیچ دیتا ہے اور کسائی ایسی گائے اور بھینسوں کو کٹ کر ان کا ماس دنیا کے دیشوں کو بیچ دیتے ہیں ہر سال ہمارے دیش میں گائے بھیل بھینس جیسے بڑے چار کروڑ پشو اسی کارن سے کٹ جاتے آپ اس بات کا اندازہ اور احساس کرنے کی کوشش کریے کہ یوریا ڈی اے پی انڈو سلفان جیسے جہر نے ہمارے پشووں کو بانج بنا دیا اور انتن استطیق میں وہ پشو قتل کھانے میں کٹنے کے لیے جا رہے ہیں چار کروڑ پشو ہمارے کٹ رہے ہیں ہر سال اور ان چار کروڑ پشووں کا ایک چھوٹا سا حساب میں نے نکالا کہ انہی چار کروڑ پشووں کو اگر ہم کٹنے سے بچا سکے اور ان کا بانج پن کا علاج کر سکے تو یہی چار کروڑ پشو ہر سال اس بھارت دیش کو پندر ہزار کروڑ کی آمندنی دے سکتے بہنے ہر سال پندر ہزار کروڑ کی آمندنی کا نقصان ہو رہا ہے پشووں کے کٹنے سے گائے اور بھیس ماں نہیں بن پا رہی ہیں بچوں کو نہیں دے پا رہی ہیں کسان کسائی کھانے میں بیچ رہے ہیں تب مجھے سمجھ میں آیا کہ دن دھونی رات چوگنی یہ کسائی کھانوں کی ترقی کیسے بڑھ رہی ہے ہمارے دودھ دینے والی ڈیریاں تو کم ہوتی جا رہی ہیں دودھ کا اتھپادن تو گھٹتا جا رہا ہے لیکن پشووں کو کٹنے والے کتل کھانے لگاتا اور بڑھتے جا رہے ہیں یہ دلی سے ہردوار کے بیچ کا ہی سروے کرو تو پشووں کو کٹنے والے کتل کھانوں کے وکاس کی در تین سو پرتیشت سے بڑی ہے یہاں پر کتل کھانے تب تک بڑھتے ہی رہیں گے جب تک گائے اور بھینس ہماری بانج رہیں گی سمتہ مطپن کرنے میں آسمرت ہوں گی تو کسان اس کو کسائیوں کو ہی بیچے گا کیونکہ وہ اور کسی کام کے ہو نہیں سکتے اور کسائی اس کو کٹیں گے اور اس کا ماس بھی بزار میں بکھنے کے لیے ہی جائے گا تو اگر ہمیں یہ کتل کھانے بند کرانے ہو اپنے پشووں کی جان بچانی ہو اپنی ارتویہ وستان میں ہزاروں کروڑ روپے کی بردی کرنی ہو اور بارے لاکھ کروڑ روپے جو فالتی میں ہمارا برباد ہو رہا ہے اس کو کسی طرح سے بچانا ہو دیش کی دھرتی ماتا کو سمرد بنانا ہو وش مکت بنانا ہو جہر مکت بنانا ہو شد بنانا ہو ساتھک بنانا ہو تو ایک ہی اپائے بچا ہے صرف ایک ہے کہ ہمارے کسان جلدی سے جلدی یہ جہر والی کھیتی بند کر دیں وش ڈالنے والی کھیتی بند کر دیں جہر مکت کھیتی کریں وش مکت کھیتی کریں یہی ایک راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں پھر کسان بھائی پوچھیں گے اچھا ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیا ہم جہر نہیں ڈالیں گے یوریا ڈی اپی نہیں ڈالیں گے اینڈو سلفان مل اتھیان نہیں ڈالیں گے لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ہمارا اتھپادن اچھا ہوگا میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سمجھانا چاہتا ہوں سرال بھاشا میں اگر آپ کسان ہیں اور کھیتی کرتے ہیں تو ایک جانکری دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے کھیت میں جو کچھ بھی پیدا ہوتا ہے پودھے کا نرمان جو کھیت میں ہوتا ہے بیج بیج میں سے پودھا پودھے سے فل تو فل زیادہ سے زیادہ ملے تو پودھا اچھے سے اچھا ہو تو بیج اچھے سے اچھا ہو اور جس مٹی میں بیج لالا گیا وہ مٹی اچھے سے اچھے ہو یہ سیدھا ایک چکر ہے تو مٹی اچھے سے اچھے ہونی چاہیے بیج اچھے سے اچھا ہونا چاہیے فل تو اچھا ملنے ہی والا ہے تو مٹی کو اچھا بنانا ہے تو ایک ہی راستہ ہے اس کو جہر مقت کرو اس میں جو آپ نے پچھلے 40 سال سے یوریا ڈی اپی کے نام پر انڈو سلفان کے نام پر جو ڈالا ہے یہ مٹی سے باہر نکالو اب آپ بولو کہ مٹی سے جہر باہر نکالے اس کے لئے کون سی راستہ نے کریا اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا اس کے لئے بھگوان نے ایشور نے پرکرتی نے ہم کو اتنی سندر وستو دی ہے مٹی کا جہر تین سال میں پورا ختم ہو جاتا ہے اگر لگاتار اس مٹی میں پشووں کا گوبر اور مطر ملا کر ڈالا جائے جیسے گائے ہے جیسے بھیس ہے جیسے بیل ہے تو گائے بھیل بھیس کا گوبر گائے بھیل بھیس کا مطر پشووں کا گوبر پشووں کا مطر یہ دونوں ملا کر مٹی میں لگاتا ہے ڈالا جائے اگر تو مٹی تین سال میں پوری طرح سے جہر مکت ہو جاتی ہے آپ بولیں گے وہ کیسے یہ جو پشووں کا گوبر ہے اس میں جہر کو کھیچنے کی سب سے زیادہ طاقت ہے جیسے آپ کے شریع میں جہر چلا جائے نا تو اس جہر کی صفائی کرنے کی طاقت آپ کی کڈنی میں ہے ویسے ہی پشووں کے گوبر اور مطر میں جہر کو صاف کرنے کی سب سے زیادہ پرکرتی کے دوارہ بھگوان کے دوارہ دی گئی طاقت ہے تو پشووں کا گوبر اور پشووں کا مطر اگر بھرپور مطرہ میں مٹی میں ڈالا جائے تو ایک سال لگاتاڈ ڈالو دو سال لگاتاڈ ڈالو تیسرے سال ڈالتے ڈالتے مٹی پوری طرح سے شد اور پوری طرح سے ساتھک ہو جاتی ہے اس مٹی میں وش پوری طرح سے ختم ہو جاتا ہے اور سو پرتیشت مٹی ملاپد ہو جاتی ہے وش مکت ہو جاتی ہے اب اب بتاؤ اس سے سستہ اور اس سے اچھا علاج کہاں ہو سکتا ہے اور اس کا دو فائدے ایک تو مٹی ہماری جہر مکت ہو گئی وش مکت ہو گئی دوسرا پشووں کا گوبر اور مطر اگر ہم نے کھیت میں ڈالا اور اس گوبر اور مطر سے یہ کام ہوا تو پشووں کی عزت ہمارے جیون میں بڑھ گئی ان کا سموان ہمارے جیون میں بڑھ گیا کیونکہ وہ ہمارے لئے دودھ کے علاوہ بھی لابکاری صد ہوئے اور پشو اگر زیادہ لابکاری صد ہونے لگے کسانوں کو تو پھر کوئی کسان پشو کو بیچے گا ہی نہیں اور کسائی کے ہاتھ میں وہ لگے گے ہی نہیں تو کاتنے کو انہیں ملے گا کیا تو کتل کھانے اپنے ہم بند ہو جائیں گے تو پشو ہتیا کا پاپ جو اس دیش کے ماتے پر لگا ہوا ہے وہ بلکل صاف ہو جائے گا دھل جائے گا وہ بھی کام ہوتا ہے وہ ماتا کی ہتیا کا کلنک بھی مٹے گا اور جن آئی سی آر کے رگیانکوں نے کچھ کام کیا ہے پچھلے دس بارے ورشوں میں وہ مجھے بتاتے ہیں کہ اگر کھیت میں لگاتار گوبر گوموتے ڈالا جائے اس میں سے گھاس چارہ پیدا کیا جائے اور وہ گھاس چارہ تین سال کسی بھی گائے بھینس کو لگاتار کھلا دیا جائے تو اس گائے بھینس کا بانجپن بھی ختم ہو جاتا ہے اور چوتھے سال وہ سلطان دینے کی استطیق میں آ جاتی ہے ایک مجھانک جنہوں نے بہت ریسرچ کیا ان کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ یہ پشووں کے شریر میں جو جہر چلا گیا ہے اس جہر کو باہر نکالنے کے لیے کچھ آئیروویدک جڑی بھوٹیاں ہیں ان جڑی بھوٹیوں کو لگاتار بھشووں کو کھلایا جائے تو پہلے ہی ورش میں بہت ساری گائے اور بھینس ماں بن جاتی ہیں اور اس مجھانک نے ایک ہزار گائے اور بھینسوں پر یہ پریکشن کیا ہے اور ان کا نام ہے ڈاکٹر وینود ان سے میری بہت لنبی بارتہیں ہوئی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جڑی بھوٹیاں ہیں آئیرووید کی جن کو ہم تین چار خورا کھلاتے ہیں کسی بھی گائے اور بھینس کو سارے شریر کا جہر ان کا نکل جاتا ہے اور جو گائے بھینس تین چار چار سال سے ماں نہیں بنی ہے وہ پہلی بار میں ہی ماں بن جاتی ہے اور ماں بنتے ہی اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے پھر کوئی کسان اس کو کسائی کو بیچنے کی سوچتا بھی نہیں ہے وہ گھر میں ہی اس کو باندھ کے رکھ لیتا ہے تو بانچپن کی سمسیہ کا بھی سماندھان ہوتا ہے تو کھیت میں ہم ڈالیں گوبر اور موتر اور مٹی کو بنائیں شد اور پمتر اور اس میں سے جو اتپادن ہے وہ ہم بھی کھائیں ہمارے پشووں کو کھلائیں ہم بھی سوست بنیں ہمارے پشو بھی سوست بنیں آپ سوچیں آپ کو نرافت بھوجن ملنے لگے سجی بھوجن ملنے لگے سوست بھوجن ملنے لگے جہر مکت بھوجن ملنے لگے تو آپ کے شریع کا کینسر ڈائیبیٹیز ہائپر ٹینشن ختم ہوتا دیش کی خطرناک بیماریاں کم ہوتی ہیں ان بیماریوں کے لئے خرچ ہونے والا سات لاکھ کروڑ روپے بچتا ہے اور وہ سات لاکھ کروڑ روپے اگر دیش کے اتپادن کے اور وکاس کے کام میں لگا بھی آ جائیں تو دیش کی گریبی بکمری بیکاری تین چار سال نہیں مٹتی ہے تو راستہ اب ایک ہی ہے کہ ہم ہمارے کھیتوں میں جہر اور وش ڈالنا بن کریں گوبر گو مطر ڈالیں اب آپ ایک سوال اکثر من میں آتا ہے اور کسان مجھے کہتے رہتے ہیں وہ یہ کہ کیا گوبر اور مطر سے اتپادن اتنا ہی ہوتا ہے جتنا یوریا ڈی او پی سے ہوتا ہے میں آپ کو اس بات کو ولمرتہ پوروک کہہ رہا ہوں کہ گوبر اور مطر سے اتپادن جادہ ہوتا ہے یوریا ڈی او پی کی تلنا میں اور دنیا بھر میں یہ پریقشن ہو گئے ہیں میں آپ کو بھارت کئی بارے میں جانکری دیتا ہوں بھارت میں ہیدراباد میں ایک سنسطہ ہے سسٹینیبل ایگری کلچر کے لیے کام کرتی ہے ستت کشی اس کو ہندی میں کہتے ہیں اس سنسطہ کے دوارہ 20 لاکھ اکر جمین میں پچھلے کئی ورشوں سے گوبر اور مطر کی کھیتی کی جا رہی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اتپادن لگاتار بڑھ رہا ہے 10 12 15 20 پرتیشت سے لے 200 پرتیشت تک اتپادن بڑھا ہے کسانوں کا گوبر اور مطر کی کھیتی میں اتنی طاقت ہے میں آپ کو کسان بھائی بہن ہے اگر آپ چھوٹی بات سمجھانا چاہتا ہوں یہ کہ پودھے کو بڑھا ہونے کے لیے اور پودھے پر اچھا فل لگنے کے لیے سب سے زیادہ کام میں اگر کوئی چیز آتی ہے سوری کا پرکاش ہے سوری کا پرکاش بھرپور ماترہ میں جس پودھے کو ملے گا اس پودھے کی بڑھ اتمانے گروہ سب سے اچھی ہوگی اس کا فل بھی سب سے اچھا ہوگا جمین سے ملنے والے جو سوکھ میں پوشک پتو ہیں جن کو ہم مائکرو نیوٹریئنٹس کہتے ہیں مائکرو نیوٹریئنٹس میں آتا ہے مگنیشیم تو یہ چھے تڑے کے رسائن جو میکرو نیوٹریئنٹس ہیں باقی جتنے بھی رسائن جن کی سنکھ بارے جو بہت سوکش ماترہ میں استعمال ہوتے جیسے کوپر ہے جیسے کو بولٹ ہے جیسے میگنیز یہ بہت سوکش کی بنائی گئی مٹی میں ہے اور کہیں بھی نہیں ہے آپ جانتے ہیں یوریا ڈی ای پی سوپر فوسفیٹ میں تو تین ہی میکرو نیوٹریئنٹس ہیں نائٹروجن ہے فوسفورس ہے پتاش ہے باقی تو اس میں کچھ ہے ہی نہیں باقی چاہیے تو گوبر کی طرف ہی لوٹ نا پڑے گا موتر کی طرف ہی لوٹ نہ کرے گا کیلشیم تو ہی نہیں یوریا میں میگنیز تو ہی نہیں یوریا میں کوبولٹ تو ہی یوریا میں کوپر تو ہی یوریا میں اور یہ سب چاہیے مٹی کو اور پودے کو تو یوریا سے تو ملے گا نہیں بی ای پی میں بھی نہیں ملے گا سپر فوسفیٹ بھرپور ملیں گے جس سے بھومی کی اربرک شکتی بڑھے گی اور بھومی کی اربرک شکتی بڑھے گی تو اتھپادن کی در بڑھے گی آپ کو فصل اچھی ملے گی اتھپادن جیادہ ملے گا بہتر ملے گا اور جو اتھپادن آپ کو ملے گا اس کو بازار میں جب آپ بیچیں گے تو اس کا مل بھی بھرپور ملے گا کیمت بھی بھرپور ملے گی آپ ممبئی میں کبھی جاؤ جب آم کا سیزن آتا ہے تو ممبئی کے بازار میں میں خوب دیکھا ہے یوریا ڈی ای پی کا آم خرید ہاپس الفینزو تو آرام سے مل جاتا ہے ایک پیٹی دو سو ڈائی سو تین سو روپے کا اور وہی ہاپس اور الفینزو خرید گوبر اور مطر والا تو ایک پیٹی ملتا ہے سات سو روپے کا آٹھ سو روپے کا نو سو روپے کا اس بار میں نے ایک ہاپس آم کی قیمت ممبئی کے بازار میں پتا کی تھی 65 روپے کیونکہ ایک ہی quality تھا کہ وہ گوبر اور مطر سے پیدا کیا ہوا اور اس کے برابر میں 15 روپے کا دوسرا ویس ہی 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 تھا لیکن اس کی quality تھی جہر کے دوارہ اتھپادت کیا ہوا ہے مطلب سیدھا سا یہ ہے کہ اگر گوبر مطر سے کھیتی آپ کرتے ہے تو اس کے بینگن کا بھاؤ سب زیادہ ہے جو گوبر مطر سے پیدا گوبر مطر سے پیدا کیا ہوا گیہ 21 25 27 37 30 روپے کلو آرام سے بکتا ہے اور یوریا ڈی ای پی کا گیہ 10 11 روپے کلو میں کوئی خرید نہیں ہوتا تو ہر مستو جو ہم پیدا کریں گوبر تو ان کا شریف صدرے گا سب طرف سے دیش کے لئے اچھا ہے گوبر گو مطر کی وش مکت کھیتی کرنا تو میں آپ سے نویدن کرتا ہوں سبھی کسان بھائیوں سے جلدی سے جلدی وہ اپنے کھیت کو وش مکت بنائے اور گوبر گو مطر کو کھیت میں لائے اب آپ سرل ستر بتاتا ہوں جس کو بھارت میں پچھلے بارے پندر ورشوں میں ہزاروں کسان نے اپنایا ہے اور بہت لاب ان کو ہوا ہے کسی بھی ایک اکر کھیت میں آپ چاہیں تو اس کو لاب ہو گو بتات سکیں گے آپ کسان کو تو ان کو اور زیادہ لاب ہو گا ایک اکر کھیت کے لیے کسی بھی فصل میں ایک اکر کھیت کے لیے فصل کوئی بھی ہو گہوں کی ہو گنے کی ہو منفلی کی ہو یا تو سبجیوں کی فصل ہو کوئی بھی فصل ہو ایک بار میں پندرہ کلو گو ور لگتا ہے اور یہ گو ور کسی بھی جانور کا ہو بڑے جانور کا ہو گائے کا ہو یا تو بیل کا ہو یا تو بھہس کا ہو بڑے جانور ہمارے گاؤں میں یہ تین ہی ہیں گائے بیل بھہس تو یا تو گائے کا یا بیل کا یا ایک کلو گو ڈال دیجئے گو اور گو ایسا ڈالیے جو ہم نہیں کھا سکتے جانور بھی نہیں کھا سکتے خراب ہو جاتا بہت بیکار ہوتا ہے جس گو کو کوئی نہیں کھاتا جس میں بدبو آنے لگتی ہے جو پانی کی طرح سے فیل جاتا ہے بیکار سمجھ دال ہو سکتے چنے دال ہو سکتے خیساری دال ہو سکتے کوئی بھی دال ایک کلو دال کا آٹا دال کو پیس کر اس کا پاوڈر یا آٹا اور انت میں ایک کلو مٹی مٹی ڈال لی ہے ایک ایسے پیر کے نیچے سے اکھاڑ کر جو پیر بہت سال پرانا آپ کے گاؤں میں لگا ہوا ہے پیپل کا پیر ہو برگت کا پیر ہو آم کا پیر ہو پرانا پیر ہو دس سال بیس سال پچیس سال پچاس سال پرانا اس کھیت کے نیچے سے ایک پندرہ دن تک رکھنا اس میں پندرہ دن تک ایک ہی کام کرنا صبح اور شام ڈنڈے سے گماتے رہنا پندرہ دن تک اس کو ایسے ہی رکھ دینا ڈرم ملا کے اور ڈنڈے سے صبح شام گماتے رہنا پندرہ دن میں یہ خاد بن کر تیار ہو جائے گا پھر اس خاد میں لگ بک ڈیڑھ سو سو دو سو لیٹر پانی ملا کم سے کم ڈیڑھ سو لیٹر اور سیدھ سیدھے لکھ لیجئے دو سو لیٹر پانی ملا کر اب یہ جو گھول تیار ہو گیا ہے یہ ایک اکر کھیت کے لیے پریاب تک خاد ہے ایک دو اکر کھیت ہے تو یہ سب ماطر کو دو گنا کر دیجئے تین اکر کھیت ہے تو سب ماطر کو تین گنا کر دیجئے اکر کے حساب سے آپ اس کو بڑھاتے جائیے اب اس کو کھیت میں ڈالنا کیسے ہے اگر کھیت کھالی ہے کوئی فصل کھیت میں نہیں ہے تو اس کو سیدھے اسپری کر سکتے ہیں مٹی کو بھگانے کے حساب سے دبے میں بھر بھر کے چھلک سکتے ہیں اسپری پمپ میں بھر کے چھلک سکتے ہیں اسپری پمپ کا نوزل نکال دیں گے تو یہ چھلک آسان ہوگا اگر نوزل نگا ہوا تو اس میں یہ فز جائے گا تو نوزل نکال کے چھلک سکتے تو خالی کھیت میں مٹی پہ چھلک نہ ہے اور فصل اگر کھیت میں کھڑی ہوئی ہے تو پانی کے ساتھ اس کو ملا دینا ہے مانی جی آپ کے کھیت میں فصل لگی ہے اور پانی کے لیے نالی آپ نے بنا رکھی ہے سکتے ہیں آج آپ نے ڈالا تو اکیس دن بار پھر ڈال سکتے ہیں پھر اکیس دن بار ڈال سکتے ہیں پھر اکیس دن بار ڈال سکتے ہیں مطلب اس کا ہے کہ تین مہینے کی فصل ہے تو کم سے کم چار سے پانچ بار دیجے چار مہینے کی فصل ہے تو پانچ سے چھ بار اس کو ڈال دیجے چھ مہینے کی فصل ہے تو سات آٹھ بار ڈال دیجے سال بار کی فصل ہے جیسے آپ گنہ لیتے ہیں تو اس میں آپ اس کو کم چودہ پندر بار ڈال دیجے اس کو ہر اکیس دن میں ڈال تے جانے تو یہ خادصے آپ کسی بھی فصل کو بھرپور اتپادن لے سکتے ہیں گہوں دھان چنا چاول ڈال گنہ منفلی سبجیاں سب طرح کی فصلوں میں یہ ڈال کر دیکھا گیا ہے اس کے بہت اچھے اور بہت عدبت پرنان ہے سب ریو چیتی ریشد دیان سرسو سمسطر آشک کا شک 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 نا ڈال کے ڈال ڈال سب پھر سب ڈال ڈال موسیقی 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 نا 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 فضل دا partner اس местаرن کے somewhat چھوپے چھوپے دا جا سے رسور دگم hastانے اس کے مطلبہ سے انکررمہ اس کے مطلبہ نا 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 خدمتہ چیوٹی مجھولدہ آنید سرسوٹی سنسторы laughing شرک شرکنم دیلاغکے been 125 ش APIs آمان لبو انکل کے ساتھ اکنے گھر دہنے لگتا لبو انکل سے نہیں دکتا کیونکہ میں سجس کو بھاتا اٹھن شاکتے ہی لکھرے شکرے لبو انکل کو بھاتا لبو انکل کو بھاتا لبو انکل کو بھاتا سبس کو ہے نا لبو انکل کو سجس کو بھاتا سبس کو بسکس باہر دیوست کی پاورد افسر سوادھین تا آنگولن کے ادرن بھارت کے پتھومی کا دھان منتر سبس اچھا پرنام کیا آتا ہے اس کا کہ آپ کی زندگی کا جو خاد کا خرچہ ہے ساٹھ پرتشت وہ ایک جھٹکے میں ختم ہو گیا پھر دوسرا خرچہ کیا ختم ہوتا ہے جب آپ یہ گوبر موتر کا خاد ڈالیں گے تو کھیت میں وش کم ہو جائے گا تو جنتو ناشت ڈالنا اور کم ہو جائے گا کیت ناشت ڈالنا اور کم ہو جائے گا یوریا ڈی اے پی کا اثر جیسے جیسے مٹی سے کم ہوتا جائے گا باہر سے آنے والے کیت اور جنتو بھی آپ کے کھیت میں کم ہوتے جائیں گے تو جنتو ناشت اور کیت ناشت ڈالنے کا خرچ بھی اپنے آپ دیرے دیرے کم ہوتا جائے گا اور لگا کر تین چار سال آپ نے یہ خاد بنا کر ڈال دیا تو لگ بگ تیم آنیے آپ کے کھیت میں کوئی بھی جہریلا کیت اور جنتو آئے گا نہیں تو اس کو مارنے کے لیے دوہ ڈالنے کی ضرورت اور گرج بھی نہیں پڑے گی تو بیس پرتیشت وہ جو فالتو خرچہ تھا وہ بھی بچ جائے گا بہنے کھیتی کا اسی پرتیشت خرچہ آپ کا بچ جائے گا دوسری بات اس خاد کے بارے میں کہ یہ سبھی فصل کے لیے ہے کوئی بھی فصل روی کی ہو خریف کی ہو جائد کی ہو ہمارے ہاں فصل چکر میں تین مکھے فصلے ہیں روی خریف جائے تینوں طرح کی فصلوں میں یہ کام آتا ہے اس لیے اس فارمولی میں زیادہ کوئی جٹلتا نہیں ہے بہت سرل ہے بہت آسان اور جانور جو گوبر دے رہا ہے موتر دے رہا ہے وہ آسانی سے کسی بھی گاؤں میں مل جاتے ہیں بھلے وہ دودھ نہ دیں لیکن گوبر اور موتر تو وہ دہی دے رہے ہیں ان کو اکٹھا کرنے کی بات ہے گوبر اکٹھا کرنا تو بہت آسان ہے جانوروں کا موتر اکٹھا کرنا بھی آسان ہے باندھنے کا جو اسطان ہے جانوروں کا وہ تھوڑا مٹی سے اور ایٹ سے تھوڑا پکا بنا دیجے سیمنٹ کر دیجے یا پتھر لگا دیجے اور اس اسطان کو تھوڑا ڈھال دے دیجے پھر اس میں ایک نالی بنا دیجے اور بیچ میں ایک کھڑا ڈھال دیجے تو جو بھی موتر کریں گے جانور وہ سب نالی میں آ جائے گا کھڑے میں اکتھا ہو جائے گا اب جانوروں کے موتر کی ایک مشیشتہ ہے کہ اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے گائے کے موتر کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں بیل کے موتر کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں بھیس کے موتر کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں تین مہینے چھ مہینے ایک سال دو سال پاچ سال دس سال کتنے بھی دن پڑا رہے کھڑے میں وہ خراب بلکل نہیں ہوتا اس لئے آپ بلکل مردند طریقے سے اس کا استعمال کرئے من میں کوئی دھندھ مطلع ہے کہ یہ پرانا ہو گیا کہ یہ نیا ہو گیا ہم نے تو یہ انہوں کو پایا ہے کہ جتنا پرانا جانوروں کا موت ہوتا جاتا ہے quality اتنی ہی اچھی اس کی ہوتی جاتی ہے اور یہ جتنے بھی ملٹی نیشنل ویدیشی کمپنیوں کے کیٹ ناشک جنت ناشک ہے سب کی expiry date ہے آپ جان لیجے اور اس کے بعد بھی کیڑے مرتے نہیں ہیں اور کسان اس کو کئی بار چکھ کر دیکھتے ہیں کہ نکلی تو نہیں ہے کسان مر جاتے ہیں کھیڑے نہیں مرتے ہیں اس سے تو ملٹی نیشنل کے کیٹ ناشک لینے سے اچھا ہے کہ گائے کے موتر بہنس کے موتر بہل کے موتر کا اپیوک کرنا تو اس کو خاد میں استعمال کریے یہ ایک طریقہ ہے ہر اکیس دن پر استعمال کریے ہر فصل میں استعمال کریے لگاتار تین سال استعمال کرنے کے بعد آپ کی مٹی کو ایک دم پویتر اور شد بنا دے گا مٹی میں ایک کن بھی جہر کا نہیں بچے گا تین سال کے بعد اس خاد کا استعمال کرنے سے دوسرا آپ اسی طرح سے کیٹ ناشک بھی خود تیار کر سکتے ہیں بازار سے کسی ویدیشی کمپنی کا پندل ہزار روپے لیٹر کا کیٹ ناشک لانے سے اچھا ہے ان جانوروں کے موتر سے ہی کیٹ ناشک بنا لینا تو اگر جرورت پڑے کبھی کسی فصل میں آپ کو کیٹ لگ گیا کوئی جنتو لگ گیا اس کو ختم کرنا ہے اس کو مارنا ہے تو اس کے لیے بھی ایک سوتر آپ لکھ لیجے کیٹ ناشک بنانا بھی بہت آسان ہے کوئی بھی کسان بھائی اپنے گھر میں بنا سکتے کیٹ ناشک بنانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے ایک ایکر کھیت کے لیے اگر کیٹ ناشک تیار کرنا ہے تو 20 لیٹر جانوروں کا موتر چاہیے چاہے تو گائے کا چاہے تو بیل کا چاہے تو بھہس کا 20 لیٹر 20 لیٹر موتر میں لگ بگ لگ بگ ڈھائی کلو آدھا کلو پلس مائنس ہو سکتا ہے ڈھائی کلو سے 3 کلو ہو سکتا ہے ڈھائی کلو کا 2 کلو بھی ہو سکتا ہے تو آدھا کلو پلس مائنس رکھ کے بول رہا ہوں لگ بگ ڈھائی کلو 2 کلو 500 گرام نیم کی پتی کو پیس کر اس کی چٹنی ملائی ہے 20 لیٹر موتر میں نیم کے پتے کو پیس کر اس کی چٹنی نیم کے پتے سے بھی اچھا ہوتا ہے نیم کی نیمبولی کی چٹنی آپ جانتے ہیں نیم پر ایک فن لگتا ہے نیمبولی جیسا وہ اگر مل جائے تو ڈھائی کلو نیمبولی کی چٹنی وہی 20 لیٹر موتر میں ملانا ہے نہیں تو ڈھائی کلو نیم کے پتے کی چٹنی اسی طرح سے ایک دوسرا پتہ ہوتا ہے دھتورے کا پتہ لگ بگ ڈھائی کلو دھتورے کے پتے کی چٹنی 2 کلو 500 گرام دھتورہ آپ سبھی جانتے ہیں آسانی سے گاؤں کے کسان اس کو پہنچانتے ہیں ایسا کوئی گاؤں نہیں جہاں دھتورہ نہیں ہوتا تو دھتورے کے پتے کی چٹنی تیسرا ایک پیر ہوتا ہے جس کو آکھڑا کہتے ہیں آکھ بھی کہتے ہیں کئی لوگ آکھڑا بھی کہتے ہیں ارکمدار کہتے ہیں اس کو آئیر وید میں تو ارکمدار آکھڑا آکھ اس کے بھی پتے لگ بگ 2 کلو 500 گرام اس کی چٹنی اور اس کے بعد چوتھا ایک پیر ہے جس کو بیل پتری کہتے ہیں جس کے پتے شنکر بھگوان کے اوپر آپ سب چڑھاتے ہیں بیل پتری بیل پتر بیل وہ پتر بھی کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو تو بیل پتری بیل وہ پتر کے 2 کلو پتے کی چٹنی اور مہاراست میں تو بہت بڑی ماتعا میں ہوتا ہے سیتا فل ہمارے اتر بھارت میں اس کو شریفہ کہتے ہیں مہاراست میں سیتا فل اور کئی جگہ سیتا فل کہتے ہیں تو سیتا فل کے پتے کی چٹنی 2 کلو آڈو اگر آڈو کے پتے مل جائیں تو وہ بھی وہ بھی ڈھائی کلو لگ بگ کرم پجنی سوامی کی کہہ رہا ہے کہ آڈو کے پتے میں کیٹ کو مارنے کی یا ختم کرنے کی سب سے زیادہ شکتی ہے اس کا رس پڑتے ہی کیٹ مرتے تو آڈو کے پتے اگر مل جائیں تو اور بھی اچھا ہے تو یہ پاچھے طرح کے پیڑوں کے پتے آپ لے لو ڈھائی ڈھائی کلو ان کو پیس کر 20 لیٹر جانوروں کے موتر میں ڈال کر اُبالنا ہے گرم کرنا ہے اور اس میں تھوڑا اُبالتے سمیں آدھا کلو سے 750 گرام تک تمباکو کا پاوڈر اور ڈال دینا تمباکو تمباکو کا پاوڈر آدھا کلو کم سے کم 700 گرام ادھیک سے یہ ڈال کر اُبال لینا ہے اُبال کر اس کو تھنڈا کر لینا ہے اور تھنڈا کر کے اس کو آپ بوتلوں میں بھر کے رکھ لیجئے یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتا یہ کیٹ ناشک تیار ہو گیا اب اس کو ڈالنا کیسے اسپری کیسے کرنا ہے جتنا کیٹ ناشک لیں گے اس کا 20 گناہ پانی اگر ایک لیٹر کیٹ ناشک لیا تو 20 لیٹر پانی 10 لیٹر کیٹ ناشک لیا تو 200 لیٹر پانی جتنا کیٹ ناشک آپ کا تیار ہو گیا اس کو اندازہ لگا لیجئے آپ جتنی اس کی ماترہ تیار ہو گئی اس کا 20 گناہ پانی اس میں ملا دیجئے ملا کر اس کو آپ کھیت میں چھڑک سکتے ہیں کسی بھی فصل پر اور اس کو چھڑکنے کا پرنام یہ ہے کہ 2 سے 3 دن کے اندر لگ بگ 40 سے 72 گھنٹے کے اندر جس فصل پر آپ نے اسپری کیا اس پر کیٹ اور جنتو آپ کو دکھائی نہیں دیں گے کیڑے اور جنتو سب پوری طرح سے 2-3 دن میں ہی ختم ہو جاتے ہیں سماپت ہو جاتے ہیں اتنا پربھاوشالی یہ کیٹ ناشک بن کے تیار ہوتا ہے یہ بڑی بڑی ودیشی کمپنیوں کے کیٹ ناشک سے سیکڑوں گناہ زیادہ طاقتور ہے اور ایک دن فوکٹکا ہے بنانے میں کوئی خرچہ نہیں جانوروں کا موتر مفت میں مل جاتا ہے آپ کو نیم کے پتے مفت میں مل جائیں گے نیم بولی مفت میں مل جائے گی آخرہ کے پتے مفت میں مل جائیں گے آڑو کے پتے سب طرح کے پتے مفت میں ہر گاؤں میں اپلک دیں تو یہ آپ کیٹ ناشک کے روپ میں جنت ناشک کے روپ میں اس کو استعمال کریے اور تیسری ایک جانکری اور دینا چاہتا ہوں اچھی اتھپادن اور فصل لینے کے لیے جو بیج آپ کھیت میں ڈالتے ہیں اس بیج کو پہلے سنسکارت کریے پھر مٹی میں ڈالیے بیج سنسکار کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا سوتر اور بتانا چاہتا ہوں جس میں بیج کو ڈبو کر رکھئے پھر کھیت میں ڈالیے مان لیجے آپ کو گہوں کا بیج لگانا ہے مان لیجے باجری کا بیج لگانا ہے یا مکی کا بیج لگانا ہے تو بیج لے لیجے ایک کلو ایک کلو بیج کے انسار یہ سوتر میں بتا رہا ہوں اگر دو کلو ہو تو سب چیزوں کو دگنا کر لیجے ایک کلو جانوروں کا گوبر لے لیجے کسی بھی جانور کا گائے کا بیل کا محس کا ایک کلو گوبر لے لیجے اور اسی جانور کا ایک کلو موتر لے لیجے گوبر اور موتر کو آپس میں ملا دیجے پھر اس میں سو گرام کلو چونہ ملانا ہے کلو چونہ آپ سمجھتے ہیں جس سے پتائی کرتے چونے کا پتھر بزار میں آتا ہے سو گرام کا پتھر کھری دیں گے دس پندر پیسے میں مل جائے گا اس چونے کے پتھر کو ایک دن پہلے پانی میں دال دیجے دو تین لیٹر پانی میں رات بر میں وہ پانی ایک دم گرم ہو جائے گا پھر تھنڈا ہو کے چونہ شانت ہو کے نیچے بیٹھ جائے گا پانی اوپر آ جائے گا پھر اس کو گھول لیجے چونہ اور پانی کو اور اس کو ایک کلو گوبر ایک لیٹر موتر والے پاتھر میں ڈال دیجے تو گوبر موتر اور سو گرام کلی چونے میں جتنا پانی تیار ہوا وہ سم ملا دیجے اور اچھے سے گھول کر اس میں بیج کو ڈال دیجے گیوں کا بیج ہو یا تو مکی کا ہو یا تو سبجیوں کا کوئی بھی بیج کو ڈال دیجے ایک کلو بیج اس میں آرام سے بھیگ جاتا ہے ویسے اگر آپ تھوڑا پانی ڈال دیں گے تو دو کلو تک بیج بھیگ جائے بیج کو اس میں دو تین گھنٹے سے لے کر چھے سات گھنٹے تک ڈال کے رکھئے رات میں ڈال دیجے صبح ہو گئی تو بیج کو نکال لیجے نکال کر اس بیج کو چھاؤں میں سکھا دیجے اور چھاؤں میں سکھانے کے بعد یہ بیج کو آپ کھیپ کی مٹی میں لگا دیجے تو یہ بیج جو لگے گا مٹی میں یہ سنسکاریت ہو گیا اب اس سنسکاریت بیج کے دو فائدے ہیں ایک تو فصل کا اچھا ملے گا اور اس فصل پر جلدی کوئی کیٹ نہیں لگے گا جلدی کوئی ناشت سے آپ کو مطفی مل گئی اور فصل کا اچھا ہو گیا تو بیج سنسکار کرنے کا ایک سوطر بتائیے میرا آپ سے چھوٹا سا نویدن ہے کہ اگر اپنے سے کوئی کسان بھائی بہن ہے تو اس ورش اپنے کھیت کے کم سے کم ایک اکر میں کر دیکھئے اور ایک اکر میں آپ نے کر دیکھا اس کا پرنام اگر اچھا آیا تو اگلے ورش آپ پورے کھیت جیسے آپ گاؤں گاؤں جا کر یو پرانہ آیام سکھاتے ہیں نا ویسے گاؤں گاؤں جا کر کسانوں کو یہ ستر سکھانا شروع کر دیجئے گوبر گو مطر کی خواب کا تو یو پرانہ آیام سے شریر درست ہو جائے گا اور گوبر گو مطر کی خواب سے کھیت اچھا پیدا ہوا گھاس شارہ جانور کھائیں گے دودھ بڑھے گا اور ان کی بیماریاں کم ہوں ہم سوست بوجن کھائیں گے ہماری بیماریاں کم ہوں گی ڈکٹروں کا خرچہ بچے گا تو سارے جنرل سے ویوستہ کا پریورتن شروع ہو جائے گا اور میرا یہ ماننا ہے سمجھ میں آئے گی اور کسان بھائیوں کو ایک بات بتائیے جو ان کے دماغ سے بھرم نکال نکال بھارت کے آدھونک کرشی بھرم کسانوں کے من میں ڈال دیا وہ بھرم آپ نکال لیے کسانوں کو یہ سمجھ آئیے کہ فسل کا اچھے سے اچھا اتھ پادن سورج ملے گا جس پودے کو ہوا جتنی اچھی ملے گی اس کا اتنا اچھا ہوگا دوسرا مٹی میں سے پودہ جو لیتا ہے سکشم پوشک تکتوں کو وہ کل ماترہ کا پانچ پرتیشت سے زیادہ نہیں ہوتا ماتر پانچ پرتیشت ہی پودہ مٹی سے لیتا ہے پنچاند پرتیشت پودہ سورج سے ہوا سے اور پانی سے لیتا ہے اس لئے کسانوں کو یہ سمجھائیے کہ سورج کی دھوک پودے کو زیادہ سے زیادہ ملے اس پر وہ دھیان دیں نہ کی کھیت کی مٹی میں سے سکشم پوشک تک تو زیادہ ملے مٹی سے پانچ پرتیشت لینا ہے اور ایک بات آپ کسان بھائیوں کو بتائیے کہ اور اچھا اتپادن اگر لینا ہے اپنی کھیت میں یہ تو ایک طریقہ ہوا اتپادن لینے کا خرچہ کم کرنا اتپادن زیادہ لینا اس سے بھی اچھا اتپادن اگر کھیت میں سے لینا ہے تو کسان بھائیوں کو کہیے کہ ایک فصل کے ساتھ دوسری فصل جرور کریں دوسری فصل کے ساتھ تیسری فصل کریں تیسری کے ساتھ چوتھی کریں معنی جس کو ہم لوگ مکس کنوب کہتے ہیں کئی فصل ایک ساتھ کرنا یہ سب سے اتپادن لینے کا اچھا طریقہ ہے جیسے میں آپ کو مہاراشر کے حساب سے بتانا چاہتا کپاس مہاراشر میں بہت ہوتا ہے تو کسانوں کو کہیے کپاس کے ساتھ تیور کی کھیتی جرور کریں دولوں کا اتپادن بڑھتا ہے تیور کا بھی اتپادن بڑھے گا کپاس کا بھی بڑھے گا کارن کیا ہے کپاس مٹی میں سے جس سوچن پوشک تک کو زیادہ ساتھ لینا شروع کریں دولوں کا اتپادن بڑھے گا اسی طرح سے گیہوں کے ساتھ ایسی دوسری کئی ساری فصل ہیں جو ہمارے کسان کر سکتے ہیں جیسے گیہوں کے ساتھ سرسوں بہت اچھے سے ہوتا ہے سرسوں کا بھی اتپادن جادہ ملتا گیہوں کا اتپادن بھی زیادہ ملتا اور میرے سے زیادہ یہ بات تو کسان جانتے ہیں سیکھڑا سال سے وہ کھیتی کر رہے ہیں ان کو کہیے کہ پچاس سال پہلے آپ جو فصل ایک دوسرے کے ساتھ مکس کر کر سب شروع کر دیجئے تو سب سے زیادہ اتپادن اسی میں ملتا ہے اور ساتھ فصل لگاتے اور ہر فصل زیادہ ہوتی ہے ان کی اور یہ کام کو سیکھڑا سال سے کرتے چلے آرہ تو اسی طرح کسان بھائی ہمارے پورے بھارت دیش میں ایک ساتھ کئی فصل لگائیں گے اپنے کھیت میں تو اس سے ان کو بہت لاب ہونے والا ہے اور ایک بھرم کو لگتا ہے یوریا ڈی اپ جب ہم کھیت میں ڈالتے ہیں تو بہت زیادہ پانی کھیت میں لگانا پڑتا ہے میں ایک ادھارن سے سمجھاتا ہوں اگر یوریا ڈی اپ سے گہوں کی کھیتی کریں تو کم سے کم پوری کھیتی کو کرنے میں پانچ سے چھے بار پانی دینا پڑتا ہے لیکن گوبر اور گومتر سے گہوں کی کھیتی کریں تو تین بار اور دو بار پانی دینے میں ہی بہت اچھی بھرپور کھیتی ہو جاتی ہے مہنی پانی کا اتیوگ بھی کم ہوتا جاتا ہے اور یہ بات دھیان دینے کی ہے گوبر گومتر کا اتیوگ کر کے اگر اتنے ہی پانی کا اپ اتیوگ کریں تو بھی فصل بہت اچھی آتی ہے اکثر ہمارے کسان بھائی کیا کرتے ہے کھیت میں پانی بھرکے دو تین دن چھوڑ دیتے گوبر گومتر کی کھیتی میں پانی بھرکے رکھنے کی جرورتی نہیں ہے تھوڑا سا پانی جو مٹی کو بھگا دے اتنا ہی فصل کے لیے پریاد ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ گوبر گومتر کی کھیتی کرنے میں 80% خرچہ تو خاد اور کیٹ ناشک کا بچ گیا قریب 50% سے 60% خرچہ پانی کا بچ گیا اور اس گوبر خرچہ میں ہی کھیتی ہو جاتی ہے اور میں آپ کو گنیت سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی کسان بھائی گوبر گومتر کی کھیتی اگر کریں گے اپنے کھیت میں تو 100 روپے آپ لاغت میں لگائیں گے تو 1000 روپے کا اتفادن آپ کو مل جائے گا 10 روپے لاغت میں آپ لگائیں گے 100 روپے کا اتفادن آپ کو مل جائے گا 10 ہزار روپے اگر اپنے لاغت کے روپ میں لگا دیئے ایک لاکھ روپے کا اتفادن بڑے آرام سے مل جائے گا اگر منافع کا پرتیشت نکال گے تو گوبر گومتر کی جو بھی ویاپار کریں کسی بھی ویاپار میں ایمانداری سے 900 پرتیشت منافع آپ نہیں کما سکتے بے ایمانی سے تو ہزاروں پرتیشت کما سکتے کھیتی اور کھیتی ماترے کیسا ویلسائے ہے جس میں گوبر گومتر کا اپیوک کر کے جانوروں کے مل کا اپیوک کر کے آپ 900 منافع کما سکتے ہیں اور یہ منافع پورے دیش میں ٹیکس فری ہے اس پر کوئی انکم ٹیکس نہیں ہے تو سرکار کا جھگڑا اور جنجیٹ بھی نہیں ہے میں تو آپ سب لوگوں کو ایک منتی یہ کروں گا کہ اگر آپ کے گھر میں تھوڑا بھی پیسہ ہے اترکت روپ تھوڑا بھی پیسہ اترکت روپ سے ہے بھلے آپ میں گہنی خرید کے رکھے ہو بھلے کسی کمپنی کے شیئر خرید کے رکھے ہو بھلے آپ میں پیسہ لگا رکھا ہو وہ سب نکال لیجئے جتنا جلدی ہو کھیت خرید لیجئے ایک اکر لیجئے دو اکر لیجئے پانچ اکر لیجئے اور گوبر گومتر کی کھیتی پر آ جائیے بھوش آپ کا ہی ہے کیونکہ آنے والے سمجھ میں ہزاروں آروں کے کھلیں گے وہاں گوبر گومتر کا گہوں چاول چنا دال سبجیاں اپلک دوں گی تو یہ کھل جائیں گے بہت جلدی لیکن پیدا کو پوری طرح سے سفل کرتا میں ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں بھارت میں آزادی کی لڑائی جب ہوئی تو اس آزادی کی لڑائی میں آپ کو شاید یہ جانکری ہے کہ سب سے زیادہ کسانوں نے بھاگ لیا تھا 1857 کی کرانتی رہی 1905 کا سودیش آندولن رہا ہو کسانوں نے آگے وانی کی مہنے وہ اگوائی میں تھے مہنے وہ لیڈرشپ میں تھے اور سبھی آندولن کو سب سے زیادہ آرثک مدد کسانوں کی طرف سے ہوئی دوسرا نمبر پر بیاپاری وں میں سے ادھکان شو پیسہ کسانوں نے دیا تھا پھر کاری گروں نے اور ویاپاری وں اٹھارے سو چالیس میں ایک 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 سو بیس میٹر اٹھن اوس اٹھپن ہوتا تھا پشم مہاراشر کے آکڑے ہیں پرانے دستا گیج بتاتے ہیں ادھلیخ گار میں آرکائی میں وہ بتاتے ہیں کہ ایک 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 میں اور اس اٹھپادن کا کارنی یہ تھا کہ کسان سب سے زیادہ گوبر اور موتر سے کھیتی کرتے تھے جانوروں کے موتر اور گوبر کا استعمال کرتے تھے تو گوبر دو موتر کی کھیتی کر کے اس جمالے کے کسان سب سے زیادہ شریمنت تھے اس لیے ہمارے دیش میں یہ کہا جاتا تھا ات تم کھیتی مدیم بان کرے چاکری ککر ندان ات پادن بھرپور تھا آمندلی بھرپور تھی اور جن کے پاس آمندلی بہت ہوتی ہے وہی دان کر سکتے ہیں بکاری کیا دان کرے گا اس کے پاس تو خود ہی نہیں ہوتا کھانے کو تو آزادی کی لڑائی کے سب سے زیادہ دان کسانوں نے دیا یہ بات انگریجوں کو سمجھ میں آئی تھی اور اس لئے کسانوں کو ختم کر دینے کے لئے ساجش رچائی تھی جس میں لینڈ ایکیزیشن ایکٹ لائیا پھر اگری کلچرل پرائیس کمیشن ایکٹ لائیا تو انگریجوں نے ساجش کے ساتھ کسانوں کو توڑا اور برباد کیا اب یہ ساجش ہمارے سمجھ میں آگئی ہے اب اس ساجش کو ختم کرنا ہے اس ساجش کو بیکار کرنا ہے اس ساجش کو پوری طرح سے پربہوہیم کرنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کسانوں کو واپس اس کھیتی پر لائی جائے جس کھیتی کو کر کے وہ ہزارہ سال دنیا میں سب سے زیادہ سمردشانی تھے اور وہ کھیتی یہی ہے گوبر گومتر کی کھیتی وشمکت کھیتی جہر مکت کھیتی تو کسان بھائیوں کو تو اس طرف آنا ہی پڑے گا آپ اتھپادن کریں بازار میں اس کو بیچنے کے لیے تنطر تیار ہو رہا ہے آپ کا اتھپادن اور ہمارا بکری کا تنطر یہ دونوں ملے گا تو پورے دیش میں ایسی جبرجست کرانتی آئے گی کہ سارے کسان تو آرث روپ سے سواولم بھی ہو جائیں گے سویم پر ہو جائیں گے سمردش حالی ہو جائیں گے اور جو کھانے والے کریتہ جو خریدنے والے گراہ ہیں وہ شد آناج کھا کر سوست ہو جائیں گے ان کی طاقت بڑھے گی اور وہ طاقت بڑھا کر دیش کی بیوستہ پرورتن کے کام میں اور زیادہ اپنا عبیقرم دکھا پائیں گے اپنا پرشارت صدق کر پائیں گے تو سب کے بھلے میں سب پاس بھی کھیت ہے پھر اپنے پروسی کسانوں کو ایک ایک دو دو اکر میں کر آئے فائدہ ملے تو اگلے سال پورے کھیت میں گاؤں گاؤں میں ہو اور تھوڑے دن کے بعد جن جن گاؤں میں یو پرانایام کی تیوان ہیں اس گاؤں کے کسی کسان پر کوئی کرج نہیں ہے یہاں کا کسان پہلے روڑ پتی تھا اب کروڑ پتی ہے پہلے کرج دیتا تھا بینک سے اب کرج دیتا ہے بینک کو اس کی کھیتی میں اتنا اپجاوپن بڑھ گیا ہے کہ سارے دیش کا پیٹ بھرنے کی دنیا بھر کا میڈیا آئے گا اس گاؤں کے بارے میں فلمیں بنائے گا ساری دنیا میں اس کی چرچہ ہوگی اور دنیا بھر کے لوگ آپ اگر چاہیں گے تو آپ کے سامنے جھولی پھیلا کر کھڑے ہوں گے کہ بھائی ایک کلو گنہ دے دو گو بھر گو متر کیونکہ ان کے پاس نہیں ہے کیونکہ وہ مانگ رہے ہیں ہزاروں ارب ڈالر کا دنیا میں بازار ہے آرگینک فوڈ پروڈیکٹس کا آپ جانتے ہیں اس بازار کی بھرپائی کرنا بھارت کی طاقت میں ہے لندن میں ایک آرگینک فوڈ ڈسٹور میں گیا وہاں میں نے پوچھا تو وہاں تو ایک پونڈ کا ایک کلو آلو ہے یوریا ڈی ای پی کا اور چار پونڈ کا وہی ایک کلو آلو ہے گوگر اور گو مطر کا مطلب لندن کے ڈپارٹمنٹل سٹور میں چار گنا بھاؤ تو ابھی مل رہا ہے آلو کا اگر سارے دیش میں اسی طرح کے اتفاد ہم ایسے جیسے بھارت میں آئے گا بھارت کی عزت اور حیثیت برتی جائے گی یہ روپے اور ڈالر کی قیمت ڈالر اور روپے کی قیمت یا پونڈ اور روپے کی قیمت یہ بدلتی چلنا شروع ہو جائے گی آپ جانتے ہیں جس مدرہ کی دیماند زیادہ ہوتی ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے لیکن سپلائی زیادہ ہو جائے تو قیمت گھٹ جاتی ہے تو آپ اس کو سندھ کر دیجئے اس دیش میں ڈالر کی قیمت گھٹانی ہے پونڈ کی قیمت گھٹانی ہے اس کی اپلپ دیتا بڑھا دیجئے قیمت اپنے آپ گھٹ جائے گی اس کی اپلپ دیتا بڑھانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آرگینک فیڈ پرڈکس کو ساری دنیا میں ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیجئے اپنے آپ آپ کو بھرپور ڈالر اور پونڈ ملنے لگے گا تو ایک طریقہ یہ بھی ہے روپے کی قیمت بڑھانے کا ڈالر اور پونڈ کی قیمت گھٹانے کا ڈالر پونڈ کی سپلائی ادھر بڑھاؤ اور ڈیمانڈ اس کی کم کرتے جاؤ خرچہ اس کا کم کرتے جاؤ تو روپے کی قیمت بڑھنے سے عزت بڑھے سمپتی کی قیمت بڑھے اور ساری دنیا میں انٹ میں بھارت کی قیمت بڑھے بھارت پھر سے سونے کی چڑیا بنے سمردشالی ہو سودیشی ہو سوابیمانی ہو کسی کے سامنے بھی پھولانے ماننے والا دیش نہ ہو دینے والا دیش بنے لینے والا دیش نہ ہو یہ سب کسانوں کی طاقت سے اور وشمکت کھیتی اور سمرد کشانوں کی طاقت سے ہو سکتا ہے یہ بول کر میں آپ سب کا آبھار وقت کرتا ہوں دنیا بات دیتا ہوں تو آج وشمکت کھیتی سمرد کسان اور سوستہ بھارت کا ہم کو مربان کرنا ہے ایک بات بڑی سنکلپنا ہے یہ اسے دیش کے دس بارہ لاکھ کروڑ روپے جو کیٹ ناشقوں میں جو راسانک خادوں میں اور جہریلی دواؤں میں برباد ہو رہے ہیں لاکھوں لوگوں کی بے موت برتی ہو رہی ہے بے موت جو مر رہے ہیں بیماریوں کے کان سے ان کو ہم بچا پائیں گے وہاں پر پسو پالنا بہت مشکل ہوتا ہے اب اس وقت سب سے بڑی سمسچہ پسو پالنے میں یہاں آ رہی ہیں کہ پسو کا جو چارہ ہے وہ اناج کے بھاؤ بھی کریں آٹھ آٹھ دس روپے کلو سو سو چارہ مل رہا ہے سات آٹھ روپے کلو ہر چارہ مل رہا ہے اب سات آٹھ روپے کلو ہر چارہ پسو کو کھلا کے اس سے دودھ لے کر کی کیا کسان بچا لے گا بہت بڑی سمسچہ اور جہاں پانی کی کمی ہے وہاں ہرہ چارہ پیدا کرنے میں سب سے دیدہ پانی لگتا ہے تو اب یہ پوجیکٹ کے اوپرا ہمارا ویچار چل رہا ہے کاریوجنا ہم بنا رہے ہیں بہت جلدی ہی اس میں آپ کو بہت خوش خبری دیں گے اب ایک کلو ہرہ چارہ پیدا کرتے ہیں تو اس میں قریب نبی سے سو لٹر پانی لگتا ہے ایک کلو ہرہ چارہ پیدا کرنے میں قریب سو لٹر پانی خرچ ہوڑا ہے ایک ایسی تقنیق ہم آپ کو اپلقد کرائیں گے جس میں دید لٹر پانی میں ایک کلو ہرہ چارہ مل جائے آتھا جیون کا آتھا گرمج رجی 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 رل میری میری کروار کی ٹھول، خیالی ورنبر ٹھول، ٹھول موسیقی